دیکھیں یو ایس ڈالر آج پوری دنیا میں گلوبل کرنسی کی طور پر چل رہا ہے انٹرنیشنل مارکن میں آپ نہ کوئی چیز بھیج سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یو ایس ڈالر کے ریزرپ موجود نہ ہوں اس لئے انٹرنیشنل مارکن میں جب بھی ہمیں ٹریڈنگ کرنی ہوتی ہے ہمارے پاس یو ایس ڈالر کا ہونا لازمی ہے کیونکہ پوری انٹرنیشنل مارکن میں جتنے بھی ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کا نینٹی پرسنٹ ٹریڈنگ یو ایس ڈالر کے طور ہوتی ہے جس ویسے پورے دنیا میں آپ بھی سولہ سو اسی بلینڈ ڈالر سرکولیٹ کر رہا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے یو ایس ڈالر ہی کیوں کسی اور کرنسی میں ہم کیوں ٹریڈنگ نہیں کر سکتے انٹرنیشنل مارکن میں یو ایس ڈالر کیوں اتنا ڈومیننگ ہے کیا وجہ ہے کہ ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کسی اور کرنسی میں ہم کیوں نہیں کرتے دیکھیں آج ہم جس ڈالر کو پوری دنیا میں ڈومینیٹ دیکھ رہے ہیں وہ ایسے گلوبل کرنسی نہیں بنا ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی بنانے اور اس کو یہاں تک پہنچانے میں امریکن کو دو سو سالوں کا عرصہ لگا دو سو سالوں تھا امریکہ نے اس پر محنت کیا ہے تب جا کے آج ڈالر پوری دنیا میں گلوبل کرنسی بن چکا ہے اگر ہم ڈالر کی ہسٹری دیکھیں تو نائنٹی فورٹ سے پہلے نے امریکہ دنیا کا سپر پاور تھا اور نئی ڈالر گلوبل کرنسی ہوا کرتا تھا نائنٹی فورٹ تک پورے دنیا میں شروع ایک سپر پاور ہوا کرتا تھا اور وہ سپر پاور تھا یو ایسے سار جو ہر فیڈ میں نمبر ون سمجھا جاتا تھا لیکن یہ امریکن کی پولیسی تھی جس نے یو ایسے سار کو اپنے پری بلاننگ کے ساتھ کئی ٹکڑوں میں بانڈ کر اس کا تغتہ ہی اُلٹ دیا یو ایسے سار کو ختم کرنے کے لئے امریکہ نے اربوں ڈالر افغانستان میں انویس کیا اور اسی محصد کے لئے ہی اسامہ بن لادن کو امریکہ نے استعمال کیا اسامہ بن لادن نے اپنے مجاہدوں کے ساتھ مل کر یو ایسے سار کو افغانستان سے بگانے میں امریکہ کی کیسے مدد کی اس بارے میں میں نے ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائے اسامہ بن لادن کے نام سے آپ اسے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو یہ پورا سینیوریو سمجھ آ دائے کہ امریکہ اپنے انٹرس کے لئے کیا کیا کر سکتا ہے اب بیک ٹو ڈالر پہ آتے ہیں تو نینٹین فورٹی فور میں ورلڈ وار ٹو تاریباً اپنے اختیدام کو پہنچنے والا تھا لیکن جنگ میں شامل ہر ملک کو اس بات کی ٹنجن لگی ہوتی کہ جنگ کے خاتمے کے بعد وہ کیسے اپنی کنٹری کو ریویڈ کریں اور انفرسٹرکچر کو دوبارے کیسے باہل کیا جائے یہی چیز ہر کنٹری کو سطح رہا تھا لہٰذا اسی پرابلم کے سولیشن کے لئے بائی جولائی نینٹین فورٹی فورٹ کو پریٹن ووڈ نامی ایک جگہ پر امریکہ نے اپنے فورٹی فور اتحادیوں کے سات سو تیس میمبر کا ایک کانفرنس بلایا تاکہ جہاں سے متاثر ہونے والے بیلڈنگز اور انفرسٹرکچر کو دوبارہ سے ریکنسٹرکشن کی جائے اس کانفرنس میں کئی اہم فیصلے کیا گئے اور اسی کانفرنس میں ورڈ بینگ اور آئی ایم ایف کی بنیاد رکھی گئی لیکن اس کانفرنس میں ایک ایسا فیصلہ بھی کیا گیا جو آنے والے وقتوں میں امریکہ کو دنیا کا سپر پاور بنانے والا تھا اور وہ فیصلہ تھا فورٹی فور کنٹریز کا اپنے کرنسی کو ڈالر کے ساتھ لنک اپ کرنا جو اس سے پہلے گورڈ کے ساتھ ہوتا تھا یعنی جس ملک کو کسی دوسرے ممالک سے ٹریڈنگ کرنا تھا یا کوئی چیز خرید نہیں ہوتی تھی وہ اس کے برابر اسے گورڈ دے کر اس چیز کو خرید لیتے تھے اور ورڈ ورڈ ون اور ٹو دونوں میں یہی ترقیب استعمال ہوتا تھا اور امریکہ نے ورڈ ورڈ ون اور ٹو میں سب سے زیادہ ہتھیار پوری دنیا کو سپلائی اور جن جن ممالک کے پاس جتنے بھی گورڈ پڑے ہوئے تھے ان سب کو ہتھیار بیش کر سارے گورڈ اپنے پاس کر لیا جس ویسے یہ تمام اتحادی ممالک مشبور تھا اپنے کرنسی کو ڈالر کے ساتھ لنک اپ کرنے پر کیونکہ امریکہ ہی وہ واحد ملک تھا جو دو جنگوں کے باوجود پی ٹرون تھا اس کے ایکونومی ابھی بھی ایک سٹیبل کنڈیشن میں تھی جس ویسے باقت تمام کنٹریز نے اپنے اپنے کرنسی کو ڈالر سے لنک اپ کیا اور بدلے میں امریکہ نے اپنے تمام اتحادی ممالک سے دو عادے کی پہلا وعدہ امریکہ نے یہ کہے کہ وہ اپنے ڈالر کی پرنٹنگ کو لیمیٹیٹ رکھے گا اور دوسرا اگرمنٹ یہ کیا گیا تھا آپ سے جو بھی کنٹری امریکہ کو اپنا گورڈ بیچے گا وہ تھرٹی فائیو ڈالر پر اونس کے حساب سے فکس کر دی گئی اور گیارہ سالوں تھا امریکہ اس اگرمنٹ پر قائم بھی رہا لیکن امریکہ کا اصل چہرت تب سامنے آیا جب نائنٹین فیفٹی فائیو میں ویتنام وار شروع ہوا جیسے ویتنام وار شروع ہوا امریکہ نے بے دہاشا ڈالر شاپ نے شروع جو کہ اگرمنٹ کے خلاب تھا اور اس لیے امریکہ کے جتنے بھی اتحادی تھے جنہوں نے ڈالر کے بدلے اپنے گورڈ بیچے تھے سب نے اپنے گورڈ کو واپس ماننا شروع کی لیکن امریکہ کے اس وقت کے صدیر ریچارڈ نیکسر نے ٹی وی پر آ کر یہ اعلان کر دیا کہ امریکہ کسی بھی ہارج میں بورڈ واپس نہیں کرے گا بس یہ اعلان کرنا تھا کہ انٹرنیشنل مارکن میں ڈالر کی جو ویلی تھی وہ گرنا شروع ہو گیا انٹرنیشنل مارکن میں ڈالر کی گرتی ہوئی ویلی کو تیک کر امریکہ کو بھی ٹینشن ہونے لگا کیونکہ ڈالر کی ویلی گرنے کا مطلب تھا امریکہ کے سپر پاورالس سٹیٹس کو بھی خطرہ تھا اور یہ چیز امریکہ کبھی نہیں چاہتا تھا اور نہیں وہ ایسا ہونے دے سکتا تھا لہذا امریکہ اپنے گرتی ہوئی ساگ کو بچانے کے لئے اپنا دوسرا پلان استعمال کرتا ہے اور اس بار بلی کا بکرا بنائے گیا سعودی عربیہ کو کیونکہ اس ٹائم پورے میڈلیز کے ہر کنٹریز میں تیڑھ ڈسکور ہو رہا تھا اور یہ چیز امریکہ کو پہلے پتا تھا آنے والے وقتوں میں اس کی ڈیمان ہر کسی کو بڑھنے والی ہے اس لئے امریکہ نے سعودی عرب کو استعمال کرتے ہوئے میڈلیز کے باقت تمام مالک کو اس بات پر منوایا کہ وہ اپنے آئل کو شروع ٹالر میں بیٹھیں گے اور بدلے میں امریکہ ان تمام کنٹریز کو سیکیورٹی پروائیٹ کرے گا اور سعودی عرب جو امریکہ کا ایک بڑا مورا تھا اس کو امریکہ نے دو سپیشل آفر دیا امریکہ نے وعدہ کیا کہ سعودی عرب میں کبھی باچائے نظام کو خطرہ نہیں ہوگا اور یہ چیز ابھی تک برقرار ہے کیونکہ امریکہ کو سعودی عرب میں انٹرس ہے اور دوسرا وعدہ ایک ڈالر 3.75 سعودی ریال کے برابر فکس کر دی گئی لیکن یہ بات بھی ضرور یار رکھنا جس دن امریکہ کا انٹرس سعودی عرب میں ختم ہوا کچھ دن سعودی عرب میں باچائی ہے نظام کا بھی آخری دن ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ امریکہ آج دنیا کے جس جگہ پر بھی موجود تھے وہ اپنے انٹرس کی وجہ سے ہے اور امریکہ کا انٹرس ہمیشہ نمبر ون بنے رہنے کا ہے اور اس کو برقرار رہنے کے لئے امریکہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے کسی بھی لیڈر کو مروا سکتا ہے اور ضرور پڑھنے پر دنیا کے کسی بھی ملک کے ریجیم کو ہی چینج کر سکتا ہے آپ جنرل قضافی اور صداح حسین کا ہی ایکزمپل لے لیں یہ دونوں کیا چاہتے تھے یہ ہی نہیں کہ جب زمین ہماری ہے فائل ہمارے ہے تو ہم ڈالر میں اسے کیوں میچے ہم اپنے کرنسی میں بیچیں گے لیکن یہ چیز امریکہ کو بسند نہیں آئی جس وجہ سے کسی نہ کسی تلقی سے ان دونوں کو اپنے راستے سے ہی ہٹا دیا اور اس جیسے بہت سارے ایگزمپل ہیں اگر آپ تھوڑا سا سٹیڈی کرے گا تو آپ کو ایک ایک چیز آپ کو سمجھا جائے گا کہ امریکہ اپنے مفاد کے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کرنسی سچویشن کے اگر ہم بات کر رہے تو حال ہی میں آپ امرہ خان کے ساتھ جو ہوا اس کے بارے میں آپ سوچ رکھتے ہیں کہ امرہ خان صاحب کی پوری حکومت کو ان دونوں نے جہر سے اکھار دیا کیونکہ امرہ خان بھی کم قیمن میں گیس اور تیل رسیہ اور ایران سے ہر لینا چاہتے تھے لیکن امریکہ کو یہ کبھی بھی منظور نہیں تھا اس لئے امرہ خان صاحب کی حکومت کا ہی تاتہ اُلٹ دیا اس طرح کوئی بھی امریکہ کے انٹرس کے خلاف جا کر کچھ کام کا نہیں کوشش کرتا ہے یا تو امریکہ اسے خرید لیتا ہے یا اسے اپنے راستے سے ہی اٹھا دیتا ہے